اعوذ باللہ من الشیطان والجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے نام غلیو رسل ہے میں پانچوی جماعت میں پڑھتا ہوں میں آج آپ کو مولا علی کی شہادت کا واقعہ سنانا چاہتا ہوں چالیس اجری کا رمضان جب احتتام تک احتتام پر جاتا رہا تو امام علی علیہ السلام بار بار فرماتے رہے جو پوچھنا ہے پوچھو ان قریب تم مجھے اپنی نظروں سے نہیں دیکھ پاؤگے اور کہو کہ کاش امام علی علیہ السلام ہوتے اور امام علی علیہ السلام اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے گھر باری باری افتار کیا کرتے تھے اٹھاروی رمضان کا افتار کا وقت جب قریب آیا امام علی علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ اپنی بین بی بی امی قرسون سے کہو کہ آج بابا آپ کے گھر افتار کریں گے جب افتار کا وقت ہوا امام علی علیہ السلام بی قرسون کے گھر پہنچے اور افطار کی اور اس کے بعد اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے اور عبادت بھی کر رہے تھے اور بار بار اسمان کی طرف دیکھ رہے تھے اور فارما رہے تھے کہ آ گئی وہ رات جس کا علی سے وعدہ ہوا تھا انیسوی رمضان کی رات کو امام علی علیہ السلام جب مسجدِ کفہ میں پہنچے اور آزان دی اور مسلح پر گئے قیام میں گئے روکی میں گئے جیسے سجدے میں گئے ان کی قاتل ابن ملجم نے زہریلی بری کلوار سے ان پر زب لگا دیا امام علی علیہ السلام نے فرمایا آخر وہ رات آئی گئی جس کا علی سے وعدہ ہوا تھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِينَ اللَّهُمَّا صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ لَعْنَتْ ابن ملجم